پیاز کو ایک بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گے کہ آپ کیسے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں نہ تو ہمیں اس کو فرائے کرنا ہے آئل میں نہ ہی دھوپ میں سکانا نہ ہی اون میں اور نہ ہی اس کو سٹور کرنے کے لیے آپ کو فریج کی ضرورت ہے آپ اس کو سالوں تک رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے باہر ڈبوں کے اندر تو سب سے پہلے میں پیاز کا چھلکہ اتار لوں گی جتنے آپ کو پیاز آئی ہو اب اتنے زیادہ پیاز کو سٹور کر سکتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پیاز کا چھلکہ اوپر سے اتار دیا ہے اب ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے کٹنگ ہم نے اس کی بہت خاص طریقے سے کرنی ہے دیکھیں پہلے ہم اس کی دو پیسز کریں گے اور اس کے درمیان میں یہ جو ہڈی ہوتی ہے اس کو نکال دیں گے اس کے بعد اب ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے کٹنگ آپ نے بہت ہی خاص طریقے سے کرنی ہے ہم نے اس کی بلکل باریک والی کٹنگ کرنی ہے جس کے لئے ہم اس طرح کے کٹر کا یوز کریں گے آپ کے پاس اگر ایسا کٹر نہ ہو تو آپ لوگ اس جگہ پیلر کا یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کو کدوکش نہیں کرنا ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے بلکل باریک باریک جس سے ہم چپس کٹ کرتے ہیں آلو والی بلکل اسی طرح کا ہم نے اس کو کٹ کرنا تاکہ یہ باریک کٹ ہو اور ہم اس کو کٹ کرنے میں بہت ہی آسانی رہے ہم اس کو جلدی جلدی سے کٹ کر لیں تو یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ پیاز جو ہے اس کو کر لیا باقی کے سارے پیاز ہیں ان کو بھی میں اسی طرح سے اسی ماتھٹ سے بلکل پتہ پتہ سا کٹ کر لوں گی پیاز کو میں نے کٹ کر لیا ہے آپ لوگ دیکھیں اس کا ٹیکچر شیک کر لیں یہ کتنا باریک ہے یہ دیکھیں تو اب آتے ہیں کہ ہم نے اس کو محفوظ کیسے کرنا ہے اچھا اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے سوجی جو ہم حلوہ بنانے کے لئے سوجی یوز کرتے ہیں موٹی ہے پتلی ہے جیسی بھی آپ وہ لے لیں اب ہم فل آنچ کر کے تقریباً دو منٹ تک سوجی کو پکائیں گے اس کی پیاری سے خوشبو آنے لگے گی تب تک ہم نے اس کو پکانا ہے پھر ہم اس کے اندر اپنا کٹا ہوا پیاز ڈال دیں گے اور سارا پیاز ہم ایک ہی بار ڈال دیں گے اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو آپ لوگ بڑے برطن میں کیجئے گا تاکہ یہ جلدی ہو اور آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو تو اب ہم نے تقریباً اس کی لو میڈیم فلیم پہ اس کو پانچ منٹ تک پکانا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی فلیم میڈیم ہائے کر دیں یہ پانچ منٹ کے لئے پھر اس کے بعد ہم نے اس کو میڈیم لو فلیم پہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے پکانا ہے اور یہ آپ کے پاس بہت زبردست پیاز کرسپی کرنچی تیار ہو کے آ جائیں گے اچھا اس میں جو ہم سوجی یوز کر رہے ہیں اس سوجی کو آپ دو سے تین بار یوز کر سکتے ہیں جب تک کہ یہ بلکل بلیک نہ ہو جائے تب تک آپ اس سوجی کو یوز کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں نے اس چیز سے نہیں گبرانا کہ اتنی زیادہ سوجی ویسٹ ہو جائے گی آپ ایک بار فرائے کرنے کے بعد اس کو کسی باکس کے اندر ڈال کے رکھ لیں دوبارہ اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جب یہ اچھے سے کرسپی سے ہو جائیں گے پھر ہم اس کو سٹین کر لیں گے کسی کھلے والی سٹینر میں ہم نے اس کو سٹین کرنا ہے بہت ہی ایزیلی سوجی اس میں سے سپرٹ ہو جائے گی اور پیاز اس میں سے سپرٹ ہو جائے گا اور اس کی آپ کرسپی نیس چیک کریں ماشاءاللہ سے یہ کتنے کرسپی بنے ہیں اور اس کو آپ بغیر فریج کے سالوں سٹور کر سکتے ہیں کسی بھی ایر ٹائٹ باکس کے اندر یا کلنگ ریپ کے اندر ڈال کے آپ اس کو جتنی دیت کے لیے مرضی سٹور کریں تو امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ضرور شیئر کیجئے گا اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ